اسلامیگو آپ سب کی طرح کے ساتھ ایک بار پھرستے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے کیسا لائف چیننگ سسٹم جس کا نام ہے فارس ایج بیو ایس جی فارس ایج بیو ایس جی جی ہاں دوستو میں خود بھی اس پر کام کر رہا ہوں اور اس پر لاکھوں کما چکا ہوں آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس میں صرف 10 ڈالر کے ساتھ اپنا آپ کو کاروبار بزنس ڈارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے ڈی سنٹلائیز ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈی سنٹلائیز اور سنٹلائیز کیا ہوتا ہے بیسنگلی آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں سنٹلائیز سسٹم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایڈمن کوئی اونر کوئی مالک جس کا کوئی ایم ڈی سی ایم ڈی یا روز عامر ہو جو اس کو کسی بھی ٹائم اس کو بند کر سکتے ہیں اس کی پولیسی change کر سکتے ہیں جبکہ ڈی سنٹلائیز سسٹم جو ہے ڈی سنٹلائیز سسٹم کی پولیسی ڈی سی ناوٹ چینج اپل ہوتی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو بدل نہیں سکتے نہ اس کا کوئی ایڈمن ہوتا ہے نہ کوئی اونر ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی سنٹلائیز سسٹم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے دیشنٹلائز سسٹم کئی ایسے آتے ہیں جن کے ایڈمن آنٹ نہیں ہوتے لیکن ایسی کوئی نہ کوئی انہوں نے ڈومین ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کوئی کی ان کے پاس موجود ہوتی ہے جو بعد میں بھی وہ لوگوں کو دیشنٹلائز کے نام پر سکیم ہو جاتا ہے کام کر جاتے ہیں اپنا اور کمپنی کا نام رہتا ہے کمپنی کو کوئی مطلب وہاں پر کوئی اڈریس رہتا ہے نہ ان کا کوئی لنک رہتا ہے تو لوگوں کا جو ہے آن لائن کرنی سے بلکل اعتبار جو ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو تھوڑی سی لیند کی ہونے والی 20 سے 25 منٹ کی ہونے والی ہے لیکن اگر آپ کو اس کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں دعویٰ کرنے کو تیار ہوں کہ سر آپ کے یہ 20 منٹ کی ویڈیو 20 سے 25 سال کی آپ کے اپنی اندرکی بدل سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کی پولیسی جو ہے وہ ناٹ چینجابل ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہے اس کا 100% یہ بلوکچن پر کام کرتا ہے بلوکچن کیا چیز ہے بلوکچن ٹیکنالوجی کیا چیز ہے یہ ذرا آپ تھوڑا سا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ بلوکچن کیا ہے تھوڑا سا گوکل پہ لکھ کے دیکھئے گا کہ سر ویڈیز بلوکچن ٹیکنالوجی آپ کو سمجھ آجائے گی میں آپ کو پھر بھی بتا دینا چاہتا ہوں بلوکچن وہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے جو نیٹورک ہیں پوری دنیا کے جو سسٹم ہیں پوری دنیا کے جو لیپ ٹاپ جو موبائل جو سسٹم انرجی جنریٹ کرتے ہیں وہ ایک مل کے بلوک بناتی ہے بلوکس بناتی ہے اس کو ہم بلوکچن ٹیکنالوجی کہتے ہیں بلوکچن ٹیکنالوجی یہ جو ہے یہ نئے دور کی ٹیکنالوجی ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی ٹونٹی 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 ون کی ٹیکنالوجی ہے اور آنے والے مستقبل کی ٹیکنالوجی ہے اس پہ جو سسٹم ایک بار کام کرتا ہے جس طرح سے یوٹیوب بند نہیں ہو سکتا جس طرح سے فیس بک بند نہیں ہو سکتا سر جس طرح سے گوگل بند نہیں ہو سکتا یاہو بند نہیں ہو سکتا یہ ٹوٹر بند نہیں ہو سکتا اسی طرح سے فارسیج بی ایس دی کو بند کرنا اگر اس کا مالک بھی چاہے اس کو بند کرنا یا اس کی پولیسی کو چینج کرنا تو سر اس کے پاس بھی کوئی ایسی کی کوئی سسٹم نہیں رہ گیا کیونکہ block checking technology پہ آپ کو 100 کا 100% ہم لوگوں میں distribute ہوتا ہے 1 second within 1 second ادھر آپ کی ID لگتی ہے اور 1 second کے بعد ہم لوگوں میں 100 کا 100% آپ کو اس کا payout مل جاتا ہے اگر کوئی بندہ اس میں 200$ سے joining کر رہا ہے 200 کا 200 سر آپ کو 300$ سے joining کر رہا ہے 300 کا 300 آپ کو تو یہ 100% payout جو ہے وہ آپ کو within second return کرتا ہے اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ 100 کا 100% جو ہے آپ کو ہی return کرتا ہے تو system اتنا بڑا system یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ کیا scene ہے ایسی کیا چیز ہے کہ system جو ہے وہ کس طرح سے پھر چل رہا ہے ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ یہ جو system ہے یہاں پہ تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ بھی اس کے بغیر کام نہیں کرتا سب سے پہلے بچہ بھی اپنا benefit لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سر میرا benefit پہلے یہاں پہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں لا کے دوں گا تو یہاں پہ اتنا بڑا system جو ہے یہ zero profit سے میں کیسے کام کر رہا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ہر system کی ایک product ہوتی ہے ہر system کی ایک product ہوتی ہے ہماری product جو ہے فارسیج بی یو ایسٹی کے جو product ہے سر وہ بائنانس کا ڈالر ہے کیا ہے بی یو ایسٹی بائنانس کا ڈالر اچھا ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں بائنانس کا ڈالر بائنانس والوں کو بہنی فٹے ہوتا ہے کہ ان کا ڈالر پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے ان کی جو reputation ہے ان کی جو exchange ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہے ان کو وہ benefit ہوتا ہے ایک benefit دوسرا سن لیں سر اس کا دوسرا benefit یہ ہوتا ہے کہ بائنانس کا جو exchange ہے یہ پوری دنیا میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے مشہور ہو رہا ہے جس بندے نے بھی فارسیج پہ کام کرنا ہے سر ہماری product پہ ہی بائنانس کا ڈالر ہے اس میں مسٹر لارڈو اس کے ڈیویلپر ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا web ڈیویلپر تھے انہوں نے سر مسٹر لارڈو نے اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد ڈال دیا blockchain technology پہ blockchain technology پہ انہوں نے ساتھ میں کیسا خوبصورت system ڈیزائن کیا کہ ایک product رکھ دی گئی کوئی بھی system product کے بغیر نہیں چلتا کوئی بھی system product کے بغیر جو ہے وہ پیسہ generate نہیں کرتا انہوں نے ایک product رکھ دی جس کو ہم بی ویسٹی کہتے ہیں بی ویسٹی ہم purchase کرتے ہیں ان کا ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کی جو application ہے سر application سب سے زیادہ مسٹر لارڈو کی وجہ سے فارسیج کمیونٹی کی وجہ سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے play store سے ان کو اس کا الادہ سے بینیفٹ ملتا ہے تھائیڈ ان کا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کی exchange جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہو رہی ہے ان کو جو ہے وہ پوری all over the world جو ہے ہم لوگ ان کو بینیفٹ دیتے ہیں سو ان کا میں اس کو یہ provide بھی کر دوں گا اس کے علاوہ جو ہے فارسیج پہ ہم لوگ ان کو بینیفٹ دیتے ہیں بینیفٹ دیتے ہیں بینیفٹ دیتے ہیں اس کے ایڈمن کو مسٹر لارڈو کو جس نے اس سسٹم کو develop کیا اور develop کرنے کے بعد انہوں نے blockchain technology پہ ڈال دیا جس طرح سے میں آپ کو یہ پہلے clear کر چکا ہوں کہ blockchain technology پہ جو سسٹم آ جاتا ہے ایک بار سر اس کو بند کرنا اس کو ختم کرنا اس کی policy میں change کرنا یہ not possible ہے اس میں impossible لفظ میں اس لئے use کر رہا ہوں کہ اگر اس کا مالک چاہ کے بھی اس میں کرنا چاہے گا سر اس کو پوری دنیا کے system میں سے اس کو پوری دنیا کے network میں سے آپ کو سب کے سب میں سے change کرنا پڑے گا جو کہ impossible ہے ٹھیک ہے ایک چیز clear decentralized clear اس کے بعد یہ جو 100% blockchain technology ہے اس پہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ system کام کرتا ہے اس میں اگر ہم earning کی بات کریں تو اس میں earning جو ہے وہ چار method سے ہوتی ہے کتنے سر چار method کے ساتھ earning ہوتی ہے آپ کی up line کے کام کرنے سے آپ کی down line کے کام کرنے سے آپ کی cross line کے کام کرنے سے اور آپ کے self کے کام کرنے سے سر up line کیا ہوتی ہے اگر let's go آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ join کر لیتے ہیں کہ سر آپ کو اس میں اگر up line کام کرے گا اگر آپ کا up line جو ہے وہ کام کر رہا ہے سر آپ کو up line کی طرف سے بھی earning آتی ہے اگر آپ کا down line جو ہے وہ کام کرے گا سر آپ کو down line کی طرف سے بھی earning آتی ہے اگر آپ کا جو ہے cross line کام کرے گا cross line کیا چیز ہوتی ہے cross line یہ ہوتا ہے کہ ایک میری team ہے ایک میرے up line کی team ہے سر میرے up line کی جو team ہے میرے up line کی team میری ساری cross line ہے میری cross line بھی کام کری ہے تو اس کی earning بھی مجھے آتی ہے اور مجھے سوئے ہوئے کو اٹھاتی ہے کہ بھائی کام کرو یہ system 100 کا 100% آپ لوگوں کو یہ payout دیتا ہے اس کے علاوہ سب سے مہنگ چیز سر سیلف کے کام کرنے سے سب سے پہلے اگر آپ نے earning کرنی ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ مہنگ کی ہے ہارڈ ورکنگ ہے اگر تو صرف آپ صرف نان ورکنگ کے چکر میں آرہے ہیں اس سسٹم کو جائن کرنے کہ پھر آپ اچھے سرار سے آئیے گا کم سے کم اچھے مہنگ 10 ڈالر اور 3 ڈالر کی PNB سمارٹ چین اس کے علاوہ جو ہے آپ جس لیول سے جوائنگ کرتے ہیں جس لیول سے جوائنگ کرتے ہیں 37 سے کرتے ہیں 50 سے 100 سے 200 سے کرتے ہیں اسی لیول کی انگی آئیے بہت بڑے بڑے سسٹم آئے اس میں ہم لوگوں کو یہ تھا اگر ہم اکس حاصل کر سکتے ہیں تو اپنی ٹیم کے اپنی جو ٹری ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان ڈی کو دیکھ سکتے ہیں ان سسٹم کو کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کتنی ارنگ کی اس کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ کیا کمار رہا ہے یہ کیا لیکن سر یہ جو ڈی نمبر آپ کے ساتھ اوپر شو ہو رہا ہے آپ اس کو سرچ کر کے میرا اپلائن میرے اپلائن کا اپلائن سر حتی کے آئی ڈی نمبر ون مسٹر لادو کو بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس پر ڈے سنگل کو یہاں سے کلیر کر دوں کہ آپ لوگ جو ہے ورکنگ کیا کرنی ہے سن لیجئے بڑے بندے یہ سن کے پریشان ہو جاتے سر ورکنگ کیا کرنی ہے سر ساتھ الفاظ میں پیس بک پر پوسٹیں لگا سکتے ہیں بھائی کو ورش سب گروپ پر پوسٹیں لگا سکتے ہیں یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا کیا چیز بتا رہا ہوں بیس بتا رہا ہوں کہ سر آپ نے ایک نیٹ ورک بنانا ہے آپ نے ایک ٹیم جنریٹ کرنی ہے ٹیم بنانا کتنا مشکل ہے سر ہم آپ کو سکھائیں گے ہمارا دل میں تین بار سپورٹنگ جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے اگر آپ اس ویبینار کو پک کرتے ہیں آپ کو اندالہ ہو جائے دیز کوئی مہینوں کی بار نہیں کر رہے آپ نے گلتی والے ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنی earning کیسے کرنی ہے آپ پر دیکھ میریمم 50 ڈالر کیسے کما سکتی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بیسک سکر ہو گیا اب آپ کو کوشش کروں مبائل فون کی سکر پر اس کا تھوڑا سا پلان سمجھ سمجھ سکتا ہوں کہ سر یہ ارننگ کیسے ہے اور اس پر آپ پر اپنی لائف پلان کیسے لیکن اگر آپ اس کو میں اب بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو کمپلیٹ دیکھتے سر آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے یہ ذمہ ساتھی سے بات کر ہم نے آپ کو ہم میں نے یہ پر اپنی لائف بدل ہے آپ بھی بدل سکتے کوئی مشکل نہیں ہے تو چلی چلتے تھوڑا سا مومبائل فون کی سکرین پر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی کیوں نے کیا ہوا زیادتی کر رہے رہے ابھی تک ویڈیو پہ چینل بھی نہیں سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بار بار ملتے سبسکرائب کرنا ہوتا آپ نے اکاؤنٹ ایکٹیویشن کرنی ہوتی ہے اکاؤنٹ ایکٹیویشن آپ کتنے سے کر سکتے ہیں آپ مینیمم جو اکاؤنٹ ایکٹیویشن ہے وہ اس میں ٹین ڈالر سے کر سکتے ہیں ٹین ڈالر سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے پانچ ڈالر میں یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایکٹیویشن پانچ ڈالر میں یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایکس پور ٹھیک ہے سر اب فرض کر لیتے ہیں آپ یہ پانچ پانچ ڈالر سے ایکس سر کو جو ہے اس کو اپگریٹ کر لیتے ہیں آپ ایکٹیویشن کر لیتے ہیں سر جو ہی آپ کے ساتھ پہلا بندہ آکے جڑتا ہے فرض کریں یہ آپ ہیں جو ہی آپ کے ساتھ پہلا بندہ آکے جڑتا ہے سر یہ والا سلاٹ ہوتا جو ہنڈرڈ پرسنٹ نو سو پچاس روپیر جو ہے وہ آپ کے پاس چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کرتے ہیں دوسرا بندہ جو ہی آپ کے ساتھ آکے جڑتا ہے یہ والا سلاٹ ہوتا ہے فل ایکس سری میں ہنڈرڈ پرسنٹ سری نو سو پچاس پی پرسنٹ دوبارہ سے آپ کے اپلائن کے پاس چلے جاتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں یعنی کہ چیک دس ڈالر سے بندہ جوائن ہو رہے ہیں دس کے دس آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں کسی ایڈمن کسی آنر کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا اچھا اب ارننگ آپ کو یہاں سے نہیں ہوتی اب آپ کہتے ہیں کہ سر جو تیسرا بندہ میں نے تو اتنی مشکل سے کیا تھا وہ تو سر جی مجھے آئے ہی ہونے کے بعد یہ ان دونوں کو بھی واپس خالی کر دیتا یہ اوپر جا کے واپس آتا سر یہ ان دونوں کو دوبارہ سے خالی کر دیتا ہے اور اسی طرح سے دوبارہ سے تیار ری سائکل کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ سے کسی پیکج نہیں کرنا پڑے گا یہ دوبارہ سے ری سائکل ہو کے یہ چک کر چلتا رہ گا اور یہ آپ کو اسی طرح سے بار بار جو ارننگ دینے کے لیے تیار ہو رہے گا آلویز یہ آپ کو بھرتا رہے گا خالی ہوتا رہے گا آج آجاتے ہیں جو ہی آپ کے ساتھ آکے چوتھا بندہ جڑتا ہے دیکھ سر یہاں پہ کتنا خوبصورت سر تین بندوں کی فرض کریں آپ نے 10 ڈالر سے ایکٹیویشن کی ہے صرف تین بندوں کی جوائننگ پہ آپ کی 10 ڈالر کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے ساڑھے نو سو ساڑھے نو سو ساڑھے نو سو آپ کو مل دوبارہ سے فیل ہوتا ہے میں نے آپ بتا یہ دوبارہ خالی ہو جاتے سر نو سو پچاس روپے یہ دوبارہ سے یہاں سے دیتا ہے سر ایکس فور میں آئیں تو یہ سلاٹ تیسرے جو ہو جتا ہے سر یہ دیکھئے گا ایکس فور میں یہ سلاٹ ہوتا ہے فیل ہنڈر بندہ جڑتا یہ سلاٹ ہوتا ہے فیل نو سو پچاس روپے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملتے ہیں یہ سلاٹ فیل ہوتا ہے نو سو پچاس یہاں سے ہنڈر پرسنٹ آپ کو دوبارہ سے ملتے ہیں یعنی کہ 5 بندے پہ بھی 10 کے 10 آپ کو ملتے ہیں اگر آپ ٹونٹی سے کروا رہے ٹونٹی کے ٹونٹی آپ کو ملتے ہیں اگر آپ ہنڈر ڈالر سے بھی کروا رہے سر ہنڈر کا ہنڈر ڈالر آپ کو ملتے چھٹے بندے پہ جو ہی آپ آگے کرتے چھٹا بندہ یہ سلاٹ ہوتا ہے فیل یہ ری سائیکل ہو کے ہنڈر پرسنٹ آپ کی اپلائن کے پاس جاتا ہے اپلائن کے پاس بھی جا سکتا ہے سر چھٹا بندے میں ایکس پور میں آئے یہ بھی سلاٹ ہوتا ہے فیل اور یہ بھی ہنڈر پرسنٹ آپ کے پاس آپ کی ٹیم میں بھی جا سکتا ہے اور چھٹے بندے پہ آپ کو اگر آپ ٹین ڈالر سے ایکٹیویشن کروا رہے ہیں تو آپ کو اس میں سے جو ہے ارننگ نہیں آئے گی اب کہیں کہ سر جی یہ تو آپ کو کتنوں کا یہ ری سائیکل آئے گا ایک سیکن آپ کو کتنوں کا یہ ری سائیکل مل ہے تو بیسیکل آپ کو ایک ایک میں دوبارہ سے کلیئر کر دوں ان دو کی ارننگ آپ کو ملتی ہے یہ آپ کے اپلائن کے پاس جاتی ہے یہ تین آپ کو ملتے ہیں یہ پھر کسی ایڈمن کسی اون کے پاس ایک پائی بھی نہیں جاتی اچھا اب آجاتے ہیں ٹریپل ایک سکر 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 ایک سکر 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 آپ کو آٹھ ڈالر سے کتنے سکر آٹھ ڈالر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا آٹھ ڈالر سکر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ان دو سلاٹ کی ارننگ یہ جو اوپر والے سر یہ آپ کے اپلائن کے پاس جاتی ہے اور اس میں چیک کیجئے سر ایک ہے یہ سلاٹ ایک ہے یہ سلاٹ ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو ملتے ہیں سر 2.4 ڈالر ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو ملتے ہیں 5.6 ڈالر ٹھیک ہے اس میں سے ایک این دو کی ارننگ آپ کے اپلائن کے پاس جاتی ہے اس میں سے دو شاریہ چار دو شاریہ چار دو شاریہ چار پی کی ار میں یہ چار سو اسی روپے بنتے ہیں یہ سارا یہ سارا یہ ایک ہزار ملتا ایک یہ سلوٹ وافل چار سی آپ کو یہ سلوٹ وافل چار سس آپ کو یہ سلوٹ وافل چار سس آپ کو سر لاسٹ والا ری سائیکل ہو جاتا ہے یہ آپ سلام چک کی جو سلام جیئے جاتا ہے تو آپ کو آپ نے کتنا کتنے سے ایکٹیویٹ کیا سلام ٹوٹل 8 ڈالر سے آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا آٹھ ڈالر سے ایکٹیویٹ کیا اور پورے ری سائیکل ہونے بے آپ نے کتنے کمائے سر چورنجا ڈالر آپ نے اس میں سے ارننگ کی چورنجا ڈالر آپ نے اس میں سے کنائے کمائے اور پھر سے یہ آخری دو والے سلاٹ یہ ری سائیکل ہوکے اس کو دوبارہ سے بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ دوبارہ سے کام کرنے کے لیے خالی ہو جاتے ہیں اور اس میں سر ہنڈرڈ پرسنٹ نان ورکنگ کے بھی ارننگ آتی ہے ہے اگر آپ کی ٹیم میں سے کوئی بندہ بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کے اپ لائن میں سے کوئی بندہ کام کر رہا ہے اگر آپ کی کرس لائن میں سے بھی کوئی بندہ ٹرپل ایکس اینڈ ایکس گولڈ پر کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کی بھی ہنڈرر پرسنٹ ریٹرن جو ہے یہ سسنم دیتا ہے ابھی آ جاتے ہیں جی ایکس گولڈ پہ ایکس گولڈ کا جو پلان ہے بڑائی خوبصورت پلان بڑائی پیسوں کی میں ہے میں کہتا ہوں سر یہاں پہ برسات ہے چہک کیجئے گا اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں سر سیمپل ٹین ڈالر سے اس کی ایکٹیویشن ہو جاتی کتنے ہیں ایک سیکنڈ کنی ایک سیکنڈ ڈالر سے آپ اس کی ایکٹیویشن کر دے کر سکتے ہیں یہ والا سلاٹ یہ پوچی چاہتا ہے اپ لا کین کے پاس اس میں چک کیجئے گا ایک یہ سلاٹ ہے ایک یہ سلٹ ہے ایک سر یہ سلٹ ہے ٹھیک ہے یہ تین اس میں چینز ہیں سر یہ والے سلٹ کی ارنگ یہ اوپر والے کی جو ہے یہ آپ کے اپلائن کے پاس جلی جاتی ہے اور میں تھوڑا تھا آپ کو اس کی سکرین جی سر اچھا یہ اوپر والے سلٹ کی ارنگ آپ کے اپلائن کے پاس جلی جاتی ہے اور یہاں سے ملتا ہے آپ کو سرپ دو ڈالر یہاں سے ملتا ہے تین ڈالر یہاں سے ملتا ہے پانچ ڈالر کتنے دو ڈالر تین ڈالر پانچ ڈالر سر یہاں سے جو ہی یہ والے سلٹ ہوا فیل تین سو ایسی روپے آپ کو یہ والے سلٹ ہوا فیل تین سو ایسی روپے آپ کو یہ والے سلٹ فیل تین سو ایسی یہ والا فل تین سو اسی اچھا نیچے والا سلاٹ سربل ہوا یہاں سے آپ کو تین ڈالر یہاں سے آپ کو تین ڈالر یہاں سے آپ کو تین ڈالر یہ پانین سو سخت پانی مجھے اس کے سلات کی Jewishinstr formal بسٹم کیا گیا یہاں سے یہاں یہاں سے یہ یہ سلٹ یہ سلٹ یہ سلٹ یہ سلٹ سر یہ فی فی سلٹ آپ کو ایک ہزار 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 دیتی دیے جاتا ہے دیے جاتا ہے اور یہ سارے سلٹ کی ارننگ آپ کو ملتی ہے یہ آخر والا جو ری سائیکل ہے سر ان دو سلٹ سے یہ یہ ری سائیکل ہو کے یہ دوبارہ سے اس کو سٹرکچرز کو ہے جو ہے ریڈی بھرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے باقی یہ سارے سلٹ کی ارننگ آپ کو ملتی ہے یہ دونوں آپ کے اپلائن کے پاس جات ہے اور ایکس گولڈ کا بڑا خوبصورت پلان یہ آپ نے ایک بار دس ڈالر سے ایکٹیویٹ کیا یہاں سے آپ نے کتنے کمائے سر ایک سو تیس ڈالر یہاں سے آپ کماتے ہیں پیکی آر میں یہ اماؤنٹ بارہ جو ہے کم سے کم بھی بیس ہزار کے قریب بنتی ہے آپ جب اس کو جو ہے ایکس گولڈ کتنے سے ایکٹیویٹ صرف دس ڈالر سے اور یہاں سے آپ ایک سو تیس ڈالر تک اس کو ارننگ کرتے ہیں جب یہ ٹوٹل پورا پورا ری سائیکل ہو جاتا ہے جی سر اچھا اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں پیکج اپگریشن کی بھی اصل ارننگ ہوتی ہے سر اصل مزہ یہاں پہ ہے پیکج اپگریشن کیا چیز ہے سر پیکج اپگریشن آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں موجود کوئی ایک بندہ بھی سر آپ نے یہ پیکج اپگریڈ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مینیمم سر اس میں ٹین ڈالر سے ایکٹیویشن کر سکتے ہیں سر مینیمم ڈالر آپ کرتے ہیں پانچ ڈالر یہ والا پانچ ڈالر یہ والا ٹھیک ہے سر یہ تو سر ٹریکچڈ سارا کا سارا اوپر میں نے بتایا ایکس 3 اور ایکس فور کا آپ کو پانچ پائنڈ ڈالر سے کہ آپ کو پانچ پائنڈ ڈالر سے کتنی خوبصورت ارننگ ہوتی ہے اور کتنی پیاسے بھی انکم آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر سر آپ اچھی انکم کرنا چاہتے ہیں اگر اچھا ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں سر میں آپ کو مشورہ دوں گا کم سے کم بھی آپ تین تین سلٹ سے ایکٹیویشن کیجئے گا کم سے کم بھی آپ تین تین سلٹ سے ایکٹیویشن کیجئے گا اور ٹیپل ایکس اینڈ ایکس گولڈ کی بھی بات کروں تو کم سے کم بھی اس میں بھی تین تین ایکٹیویشن کیجئے گا 182 ڈالر سے آپ ایکٹیویشن کجے گا اگر آپ نے پیسی除 income کرنی ہے تو اگر آپ نے اچھی income کرنی ہے تو یہ جس level سے آپ آتے ہیں اسی level کرنے کے ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں سر آپ کی ٹیم میں مجود کسی بندے نے activation کی تو ملتے ہی ملتے ہیں سر کسی بھی بندے نے سر 10 ڈالر والا package upgrade کیا سر 10 کا 10 آپ کو ملتے ہیں سر 20 والا upgrade کیا 20 کا 20 آپ کو ملتے ہیں سر 40 والا کیا 40 کا 40 آپ کو ملتے ہیں 80 ایک سو ساٹھ تین سو بیس اگر سر میں اپنی بات کروں تو یہ اسی ڈالر والا میری ٹیم میں موجود تین بندوں نے ایکٹیویشن کی اس کی سر میری ایک دن کی ارننگ جو ہے وہ پچاس ہزار پہ ہوگی سر اسی ڈالر پیکی آر پندرہ سے سولہ ہزار پہ بنتا ہے اور آپ چیک کیجئے کہ پیکج اپگریشن اس میں ایسی ارننگ ہے کہ آپ نے اس کو ایک بار اپگریڈ کرنا ہے آپ نے اپنا پیکج جو ہے وہ ایک بار اپگریڈ کرنا ہے اور وہ لائف ٹائم کے لیے آپ کا اپگریڈ ہو جانا ہے آپ کی ڈالن لائن میں آنے والا ہر بندہ سر وہ چاہیے والا کر رہا ہے وہ یہ والا کر رہا ہے یہ والا کر رہا ہے یہ والا سر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ملنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ملتا ہے اسی ٹائم within second پلک جپکنے سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں پیکج اپگریشن کے ارننگ آتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سر فرض کر لیں اچھا چھوٹے سلاٹ سے اور بڑے سلاٹ کا فرق کیا ہوتا ہے سر بڑے پیکجز کا اور بڑی ارننگ کا پیسیو انکم آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے فرض کر لیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ٹوٹل اپنی پیکج اپگریشن کی ہوئی ہے سر چالیس ڈالر تک آپ کی ٹیم میں موجود سر کوئی اسی ڈالر والا پیکج اپگریڈ کر دیتا ہے سر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی اپ لائن کو مل جائے گا اور آپ آپ کو ایک نوٹیفکیشن دے گا کہ آپ نے اسی ڈالر مس کی ہیں سر آپ کو جب اپنا ہی اکاؤنٹ اپنا ہی جو ہے لیول وہ اپگریڈ نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی ٹیم والے بندے کا کیسے جو ہے اس کا ریوارڈ لے سکتے ہیں اگر ایکس فور کی بات کی جائے ایکس فور میں بھی آپ پہلے یہ پانچ ڈالر ایکٹیویشن تو ہو جاتی ہے لیکن ایکس فور کی بات کی جائے سر یہ والا جو ہی آپ کی ٹیم میں کوئی بندہ ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ اوپر والے دو کی ارننگ آپ کی اپ لائن کے پاس جاتی ہے یہ حدنی نیچے والے تینوں کی ارننگ آپ کو سیم سٹرکچر جو ایکس 3 ایکس فور کا میں نے آپ کو سمجھایا وہ اسی طرح سے آپ کو اس کی پیکیج اپگریشن بھی یہاں سے ملتی چالیسٹ کے چالیسٹ بیس کے بیس اسی کے اسی ایک سو ساٹھ کے ساٹھ یہ سارے کے سارے ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کسی ایڈمن کسی اونر کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں جاتا تو پیکیج اپگریشن ایک ایسی ارننگ ہے اس میں یہ سائیڈ انکم ہوتی ہے آپ باقی تو جو ہے ایکس 3 ایکس گولڈ ٹیپل ایکس ایکس فور سے آپ جو ارننگ کر رہی ہوتے ہیں لیکن سر پیکیج اپگریشن سے آپ کی سنگل ڈے کی ارننگ اگر میں کہتا ہوں نا کوئی بندہ لاکھ روپے بھی اس میں کمار ہے سر میں ایک سیکنڈ میں مان لیتا ہوں بندے کو سر یہ اکیلا ایک سو ساٹھ ڈالر والی مل جائے نا ایک سو ساٹھ والی ریسائکل ہو کے یہ اپ لائن کی طرف سے آگیا یا ڈاؤن لائن کی طرف سے آگیا یا کراس لائن یا ٹیم کے کسی بندے نے کر لیا سر جی پتہ کتنی انکم بنتی ہے تیس ہزار روپے ایک سو ساٹھ ڈالر کی تیس ہزار روپے تیس ہزار سے بھی اوپر بنتی ہے ماؤنٹ اللہ کے بندو یہ پیکیج اپگریشن کی ارنگ ہے بہت ہی آؤٹسینڈنگ سسٹم بہت ہی کمال کا سسٹم اچھا اسی طرح سے آپ اگر ٹرپل ایکس کی بات کریں ٹرپل ایکس میں آپ کو میں بتاتا چلوں سر ٹرپل ایکس میں آپ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آٹھ ڈالر سے ایکٹیویشن کرتے ہیں آپ آٹھ ڈالر سے ایکٹیویشن کرتے ہیں یہ آپ نے ایکٹیویشن کر لی ٹرپل ایکس میں آٹھ ڈالر سے ایکٹیویشن کرنے کے بعد یہ سلٹ تو آپ نے کتنے کمالی ہے چرنجہ ڈالر اس میں سے یہ والے سے سر اس میں آپ اگلا ابھی اپگریڈ کر سکتے ہیں یہ ففٹین ڈالر سے ففٹین ڈالر سے آپ اس میں ایکٹیویشن ہوگی نیکس سلٹ کی جس میں آپ یہ والا 29 ڈالر والا بھی کر سکتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا میں بتاتا ہوں سر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ کو ملتے ہیں ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیسیو انکم کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم بھی جو میں سجیشن کرتا ہوں اور آپ میرے سلاٹس بھی جا کے جا کر سکتے ہیں سر کم سے کم جو ہے وہ آپ تین تین سلاٹس بھی جو ہے وہ اوپن کریں سٹارٹنگ کریں اس کی ارننگ اچھی آتی ہے اس کی پیسے آتی ہے آپ اگر بڑا سوچ کے آئے ہیں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو سر بسم اللہ آپ کو جو ہے یہ سسٹم اتنا دینے والا ہے جس کا آپ کو حساب نہیں ہے ایکس گولڈ کی اگر میں بات کروں تو ایکس گولڈ میں بھی سیم آپ یہاں سے آپ کو جو ہے ارننگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہاں سے آپ کو یہ اس کے نیچے نیچے والے سلاٹ سے پانچ پائنٹ ڈالر ملتی ہے ایک ایک ہزار پر یہ والا سلاٹ جو ہوتا ہے یہ اگر آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہاں سے دس دس ڈالر ریسیو ہوتے ہیں یہ والا سلاٹ کرتے ہیں اس کی بھی انکم بڑھتی ہے اس کی بھی بڑھتی ہے اس کی بھی اسی طرح سے اگر آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ریٹرن لینا چاہتے ہیں ایک سیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سر زیادہ سے زیادہ ٹرپل ایکس سوری ایکس ٹری کو فوکس کیجئے گا ایکس فور کو فوکس کیجئے گا اگر آپ نان ورکنگ کے صرف چکر میں آئے ہیں تو نان ورکنگ میں آپ کو کم سے کم تین تین جو ہے وہ سلاٹ ایکس گولڈ ایکس ٹرپل ایکس کے کرنے ہوں گے تو آپ کو اس کی نان ورکنگ سے بھی پیمنٹ ملتی رہتی ہے آپ کے سلاٹ نان ورکنگ کے یہ وہ سارا سسٹم ہے باقی رہ گئی بات سر ایکس ٹری کا اگر آپ ایک اچھی آپ نے یہاں پہ فارسج بھی اگر اچھی اور پیسیو انکم کرنی ہے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سر ایکس ٹری اور ایکس فور کو جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹ کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھئے گا اس میں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جسٹ ایک سیکنڈ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ایکس ٹری اور ایکس فور کا جو ہے آپ نے سٹرکچر دیکھا پہلے بھی یہ یہاں پہ جی سر ایکس ٹری اور ایکس فور میں جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ سلاٹ سے آئیے گا کم سے کم بھی آپ اگر آ سکتے ہیں تین تو آپ کو میں نے اچھا کئی بندے جو ہے وہ ابھی اب اتنی نہیں رکھتے اتنا نہیں ان کا ہے اگر آپ کے پاس اتنی نہیں سکتے سر میں آپ کو تین تین سلاٹ سے بھی نہیں آسکتے سر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جناب اس میں جو ہے وہ ٹین ڈالر سے بھی ایکٹیویشن کر سکتے ہیں آپ کو کوئی یہاں پہ نہیں ہے باقی بات میں کر لیجئے گا کوئی نہیں ساتھ ساتھ اپنے پیکج اپگریڈ کر لیجئے گا باقی جو ہے اس میں سر کم سے کم اگر آپ اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے ہم نے سیکھا ہے جہاں سے ہم نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا سر کم سے کم بھی آپ پانچ پانچ سلاٹ سے یہ والے اور دو یہ والے سر یہ والے اور دو یہ والے پانچ پانچ سلاٹ سے کم سے کم 3xx and x4 میں آپ جو ہے جوائننگ کریں اور اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پانچ پانچ سلاٹ سے کرتے ہیں سر کسی بندے کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو کام کرنے والا جو اس سسٹم کو سمجھ چکا ہے اگر وہ بندہ پانچ پانچ سلاٹ سے اپگریشن کر کے جوائننگ کرتا ہے سر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سنگل ڈے کی ارننگ بھی پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ روپے یہاں سے کم آ سکتے ہیں ہم کماتے ہیں میں سنگل ڈے کی ارننگ اپنی میری سنگل ڈے کی کل کی ارننگ سر دو سو بارہ ڈالر ہے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لی گیا چالیس ہزار کچھ پیسے بنتے ہیں تو الحمدللہ اسی کے آپ میں نے جادو کیا ہے سر کوئی جادو نہیں کیا میں نے یہ سارے کے سارے سلاٹ اپگریشن کی ہیں میں نے ایک سو ساٹھ والا کیا ہے ایک سو ساٹھ تک یہ اپگریشن کی ہوئے ہیں ٹرپل ایکس اینڈ ایکس گولڈ میں تین تین سلاٹ میرے اوپن ہے آپ لوگ بھی بڑے سے آئیے گا بڑے سے اچھے انکم کرنا چاہتے ہیں تو بڑے سلاٹ سے کیجئے گا کوشش میری یہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ اس تھوڑی سی ویڈیو بے شکلینٹھی ہوگی لیکن سر آپ کو اس کی سمجھ آئے آپ کو اس کا ٹوٹل جب تک پلان نہیں سمجھ آئے گا سر جی آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی آپ نے اس کا پلان کو سمجھا تھائنکیو سو مچ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سر لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے انشاءالا آپ نے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ